ڈوڈ مورننگ نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتے ہیں سبھی لوگ اچھے ہوگے دوستو آج میں آیا ہوں میں صبح صبح ٹیلی یہاں پر بہت سی یادیں تاجہ ہو جاتی ہیں کھیتوں کے طرف یہ پیچھے جتنا بھی ایریا دکھ رہا ہے یہاں پہ میں نے قریب قریب چار سال لگاتار بہنسیں چرائی ہیں ٹھیک ہے بہت 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 بہنس چرائی ہیں میں نے صبح سام دونوں ٹائم بہنس چرائی ٹھیک ہے صبح دس بجے لے کے آتا تھا اور بارہ ایک بجے باند دیتا تھا اور اس کے بعد سام کو تین بجے لے کے آتا تھا اور قریب قریب چھے بجے باند دیتا تھا ایر پہ جا کے ٹھیک ہے یہ سارا ایریا پہلے ایک سا تھا اب یہ سب کڑھا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ڈیک کیمرے سے دکھاتا ہوں یہ پہلے یہ بہت دونچا ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے یہ آس پاس کے جتنا بھی ایریہ ہے یہ سب کھے تھے پہلے فصلیں ہوتی تھی یہاں پہ سامنے کی بات ہے اور ایک چیز اور دکھاتا ہوں یہاں کی مٹی ہے اس کی خدای ہو گئی ہے نیٹیں بنتی ہیں ٹھیک ہے کچھیں نیٹیں یہاں پہ لے بار آئے گیا ابھی کچھ دن بار لے بار وہ بیٹھ جائے گی اور یہ سامنے جو آپ کو سوکھا پھیڑ دکھ رہا ہے جس پہ میں بہت بیٹھا ہوں بہنس چرانے آتا تھا بہنس ہماری یہاں میدان میں چڑھتی رہتی تھی ادھر ساگر اور میں اس پھیڑ پہ بیٹھ جاتا تھا ٹھیک ہے آج اس کی عالت کیا ہے دیکھ لو آپ سوک گیا ہے دیکھا اور بھگول کا آئے اس کے بغل میں وہ ابھی ہرا ہے یہ سوک گیا ہے کہ آس پاس کی مٹی خودگیس کی جڑیں دیکھنے لگیں پر یہ آپ پانی نہ ملے کارڑ یہ سوک گیا ہے آم کا پیڑ تھا یہ والی یہ سب سے نیٹیواری ڈال دکھ رہی ہے یہ یہ والی اس پہ میں بہت بیٹھا ہوں ٹھیک ہے یہی سے دیکھتا تھا میری بینس کہاں ہے یہ آس پاس جتنا بھی ایریہ دکھ رہا ہے یہاں سب ہی پہ میں نے بیسے جڑھائی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کتنا سب سے بدل جائے دوستو آس پاس ایک دن چاروں طرف گڑڈہ ہی گڑڈہ اس سب میرے دام میں بہت اونٹیا ہوگا کرتا تھا کہ فصلیں ہوتی تھیں ابھی آئے گی ابھی کچھ جنواد یہاں پر لے بر آئے گی وہ کچھ ہیٹیں پاتھیں کہ وہ گٹہ دکھ رہا ہے وہ چیمنی نہیں دکھ رہی ہے وہاں پہ وہ پکتیں ہیں تو اس طریقے کا حال ہو گیا ہے دیکھتے دیکھتے سارا ساپ ہو جائے گا کہ جو مٹی ہے مٹی مٹی دکھے گی آرے آلے سب ختم ہو جائے گی آس پاس ایک دو پودے جو دکھ رہے ہیں آرے آرے یہ بھی نہیں رہیں گے جب یہ اتنے بڑے سوک گئے یہ آم کا پیڑ سوک گیا جس پر میں بیٹھا کرتا تھا ٹھیک ہے جھولا جھولا کرتا تھا چھاؤں میں اس کی کبھی کبھی لیٹ بھی جاتا تھا آج اس کی ایسی آلت ہے تو یہ سب یہ سب بھی ختم ہو جائے گا آپ لوگوں کو سب کو دکھایا دوستو یہاں پہ میں نے بہت بہن سے چرائی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا چھوٹا سا ویڈیو باقی اور بھی ویڈیوز آئیں گے ہمارے اس چینل پہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا کتے ہی نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں